السلام علیکم دوستوں دوستوں ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نین نہیں آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگے لگتا ہے کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے سلطان ہمیں کوئی بھی فریادی نظر نہیں آیا آپ آرام سے سو جائیں سلطان کو جب پھر بھی نین نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلا محل کے پیچھے کی جانب حرم سرائے کے نزدیک انہیں کسی کے فریاد سنائی دی اے اللہ سلطان محمود اپنے مسائبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے سلطان نے کہا کیا بات کر رہے ہو میں محمود ہوں تمہارے فریاد رسی کے لیے آیا ہوں مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ آپ کی خواسی میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گار آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم تشدد کرتا ہے اس وقت وہ کہا ہے شاید اب چلا گیا ہو دوبارہ جب آئے تو فوراں آ کر مجھے اطلاع کر دو پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھا دیا جب بھی یہ دربار میں آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواں مت کرو اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شاید اس وقت اس کے گھر میں ہیں سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے پاس چل پڑا جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اسے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجا دو پھر اندیرے میں ہی اس کے گھر میں گس کر اس شخص کا سرطن سے جدا کر دیا پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو اس شخص کا چہرہ دے گا اور سردے میں گر پڑا پھر گھر کے مالک سے کہا اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ مجھے بہت بھوک لگی ہے آپ جیسے سلطان مجھ غریب کے گھر کھانا کھائے گا جو کچھ بھی ہے لے آؤ وہ شخص ایک سوکی روٹھی اٹھا لیا جسے سلطان نے بڑی رعبت سے کھایا وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغ کو بجانا سجدہ کرنا اور روٹی طلب کرنے کی پیچھے آخر کیا مہاجرہ ہے سلطان نے فرمایا میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی حمد صرف میرے کسی بیٹے کو ہو سکتی ہے اندیرہ کرنے کو اس لیے کہا تھا پدرانہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو سجدہ شکر بجا لیا کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہارے مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے اس وقت سے لے کر اب تک میں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ ہی پانی پیا تھا